اینیملز کے اندر نیوٹریشن کو ہم پڑھ رہے تھے آج ہم بات کریں گے ڈاجیشن ان امیبا امیبا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک یونی سیلیلر ارگنزم ہے اور اس کا ہیبیٹ جو ہے وہ وارٹر ہے یعنی کہ یہ فریش وارٹر کے اندر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ شیلو لیکس کے اندر ہو سکتا ہے پونڈز کے اندر وہ امیبا پریزنٹ ہو سکتا ہے اب کیونکہ یہ خود یونی سیلیلر ارگنزم ہے تو یہ جن چیزوں کے اوپر فیڈ کرے گا وہ بھی ٹائنی مائکرو ارگنزم ہی ہوں گے اور اس کے اندر جو ڈاجیشن ہوگی وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی سیلیلر لیول پہ ہوتی ہے سیلیلر کا مطلب ہے کہ سیل کے اندر ڈاجیشن ہوتی ہے اور اس کی فوڈ کو ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ کچھ تو ٹائنی مائکرو ارگنزم جو ہیں وہ اس کی فوڈ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ارگینک مٹیریل جو ہے وہ بھی اس کی فوڈ ارگینک فوڈ جو ہے وہ بھی اس کی خوراک ہے اچھا لانس لیکچن میں ہم نے نیوٹریشن کے ڈیفرنٹ فیزز دیکھے تھے ڈیفرنٹ پروسیس دیکھے تھے اور ان میں جو فرسٹ پروسیس تھا وہ تھا انجیشن کا تو جب ہم امیبا کی بات کرتے ہیں امیبا کے اندر جو انجیشن ہے وہ پورے باڈی کے کسی بھی حصے سے ہو سکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب آپ اس طرح سے سمجھ لیں اگر ہم امیبا کو ڈراؤ کریں کچھ اس قسم کا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ باہر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ اس کی سیل ممبرین ہے اور یہ فریلی موف کرتا ہے پانی کے اندر اب انجیشن جو ہے انجیشن انجیشن کس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ واتر کے اندر جب بھی کوئی ٹائنی مائکرو آرگنزم جو کہ اس کی خوراک ہے وہ اس کے قریب آتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سائٹو پلازمک پروجیکشنز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی جو ممبرین ہے وہ فلیکسبل ہوتی ہے اور اپنی شیپ چینج کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی بھی آرگنزم اس کے قریب آئے گا یہ ایک آرگنزم ہے تو یہ کیا کرے گا یہ اس کے گرد ایک انویجیلیشن سے بنا دے گا وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ وہ اس کو سائٹس سے اپنے آپ کو گروہ کرے گا تاکہ یہ جو آرگنزم ہے وہ کسی طرح سے اس کے اندر آ جائے یہ کچھ اس قسم کا سٹرکچر بن جائے گا اور اس کے بعد نیکسٹ فیز میں یہ ہوگا کہ یہ جو مائکرو آرگنزم ہے وہ سیل ممبرین سے پاس ہو کے اندر کی طرف سیل کے اندر آ جائے گا اور یہ جو سیل ممبرین ہے یہ اس کو باہر سے کور کر لے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ سیل کے اندر آ گیا جب یہ سیل کے اندر آتا ہے تو بیسکلی یہ ایک فوڈ ویکیول بنا دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا فوڈ ویکیول اور اس فوڈ ویکیول میں جیسے جیسے دیجیشن ہوتی جائے گی اسی طرح سے اس کے سائز میں اور اس کے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر چینجز آتے جائیں گے وہ چینجز کس طرح سے آئیں گے وہ اس طرح سے کہ جب یہ فوڈ ویکیول بنا ہے تو اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا چھوٹا کیوں بکاوز اس کے اندر سے جو پانی ہے وہ باہر کی طرف چلا جائے گا تو پہلے تو وارٹر لاؤس کے وجہ سے اس کا سائز چھوٹا ہو گیا اس کے بعد جب دیجیشن سٹارٹ ہوگی تو اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر جائے گا اور جب دیجیشن اینڈ ہو جائے گی تو پھر دوبارہ سے اس کا سائنس جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا چھوٹا اس لئے کیونکہ دیجشن کے بعد جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ اس باڈی سے باہر چلے جائیں گے اور فوڈ ویکیول جو ہے اس کا سائنس بہت چھوٹا سا رہ جائے گا تو یہ ہم نے دیکھ لیا انجشن کو اس کے بعد نیکسٹ فیز جو ہم نے پڑھا تھا نیٹریشن کا وہ کیا تھا وہ تھا دیجشن تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ اس باڈی کے اندر فوڈ ویکیول ہمارے پاس بن گیا اس کے بعد دیجشن کا جو پروسس ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے امیبہ میں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ امیبہ کے اندر سپیشل ایک اورگینیلی پریزنٹ ہے جو کہلاتی ہے لائزوزوم اور لائزوزوم کا کیا کام ہے لائزوزوم جو ہے وہ فوڈ ویکیول کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں یہ فیوز ہو جاتے ہیں اور لائزوزوم کے اندر سپیشل انزائیمز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو لائٹک انزائیمز ہائیڈرو لائٹک انزائیمز اور ان کا کام کیا ہے یہ دیجشن میں ہیلپفل ہوتے ہیں یعنی کہ بریک ڈاؤن کے اندر ہیلپفل ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس لائزوزوم ہیں اور لائزوزوم اٹیچ ہو گئے ہیں فوڈ ویکیول کے ساتھ اور اس کے اندر جو انزائیم ہیں اب یہ بیسکلی ایک ہی چیز بن جائے گی اب یہ ایک ہی آپ سنجھ لیں کہ ایک سٹرکچر بن گیا ہے اور اس کے اندر سے جو انزائیمز ریلیز ہوں گے وہ فوڈ ویکیول کے اندر چلے جائیں گے اور فوڈ ویکیول کے اندر یہ جو فوڈ تھی بیسکلی وہ اس کو توڑنے میں ہلپفل ہوں گے یعنی کہ کلنگ اینڈ سوفننگ آف فوڈ جو کہ بیسکلی فرس پروسیس ہے ڈائجیشن کا وہ اس کے اندر انوالو ہوں گے یہ جو کلنگ کے لیے جو ہم نے ٹرم یز کی ہے کلنگ اینڈ سوفننگ آف فوڈ اس کے لیے جو میڈیم درکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسیڈک میڈیم ایسیڈک میڈیم ٹھیک ہے تو یہ جو فوڈ ویکیول ہے اس کے اندر یہاں پہ جو انزائیمز ریلیز ہوئے ہیں اس کے مدد سے ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو میڈیم ہے اوورال وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے اور کتنا ایسیڈک تقریباً اس کو اگر ہم پی ایچ رینج اس کی دیکھیں تو 5.6 پی ایچ اس کی ضرورت ہوتی ہے اس ایسیڈک میڈیم کے اندر اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے اور ڈائجیشن کے اند پہ اس کا جو میڈیم ہے وہ پھر سے چینج ہو جاتا ہے اور یہ الکلائن ہو جاتا ہے اچھا ڈائجیشن ہم کہتے ہیں بریگ ڈاؤن کو تو اس کے اندر جو بھی فوڈ ہے وہ جب ٹوٹ چکیں گی یا پھر جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائجیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ڈائجیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو یہاں پہ فوڈ ویکیول ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹتا ہے اس طرح سے ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ راستے یا کنالز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کنالز اگر ہم اس کو ڈرو کریں چاہ تو یہاں پہ اورنز کلر سے آپ کو یہ کنالز یا یہ راستے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی فوڈ پارٹیکلز یا جو جائجسٹ ہو چکے ہیں اب انہوں نے سائٹو پلازم کے اندر یہاں پہ یہ جو سائٹ پہ آپ کو ایڈیا نظر آ رہی کیا ہے سائٹو پلازم ٹھیک ہے تو دیجسٹڈ مٹیریل ہے اس نے سائٹو پلازم جانا ہے تو وہ اس کنالز کے تھرو ہوتا ہوا وہ سائٹو پلازم میں چلا جائے گا اس کے علاوہ جو انڈیجسٹڈ مٹیریل ہے یا جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں وہ یہاں وہ بھی اسی طرح سے ہی نہیں کنالز کے تھرو باہر آئیں گے اور الٹی میٹلی لیٹس سپوز ان کو ہم اس طرح سے ریڈ کلر سے شو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی باہر آگے ٹھیک ہے اور جب وہ اکٹے ہو جائیں گے تو پھر نیکسٹ فیس جو ہوگا جسے ہم کہتے ہیں ایجسٹ ٹھیک ہے یعنی کہ اب ان پارٹیکلز نے باڈی سے باہر جانا ہے تو جو باہر جانے کا مل ہے وہ بھی تقریباً ویسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے انجیسٹن کو دیکھا تھا یا اس پوڈ کو جب ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے باڈی کے اندر آتے ہیں تو ہوگا کیا کہ جس طرح سے ہم نے کہا تھا سائٹو پلازمک پروجیکشن بنے گی اسی طرح سے یہاں پہ بھی دوبارہ سے سائٹو پلازمک پروجیکشن اس طرح سے بنے گی کہ اب یہ جو مٹیریل ہے انڈیجسٹ مٹیریل یہ واپس باہر کی طرف ہوگا اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی پروسسس جو ہے وہ اوورال دکھایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں انجیسٹن یعنی کہ یہ جو فوڈ پارٹیکل ہے یہ کس طرح سے اس امیبہ کی باڈی کے اندر انٹر ہوا اس کی باڈی سے باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا سٹپس دیکھے سب سے پہلا جو سٹپ تھا وہ یہ تھا کہ فوڈ ویکیول کریئیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ جو فوڈ ویکیول بنا ہے اس کا سائز کم ہو جائے گا اور سائز کیوں کم ہوتا ہے بیکوز یہاں پہ وارٹر لاؤس ہوتا ہے اس کے بعد تھرڈ فیز کیا تھا تھرڈ فیز تھا جس میں لائزوزوم وہ فوڈ ویکیول کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد فورت جو فیز ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ ڈائجیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی اور یہ جو فوڈ ویکیول ہے اس کے اندر سے ڈیفرنٹ کنالز بن گئی تھی ٹھیک ہے اور وہ کنالز بننے سے ہوا یہ تھا کہ جو ڈائجیسٹڈ فوڈ ہے وہ اس کے اندر سے گزرتی ہوئی سائٹو پلان میں چلے گی تھی جس کو اگر آپ اس فگر میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو شو بھی کیا گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ فیز جو دیکھا وہ تھا ایجیشن کا یعنی جو انڈائجیسٹڈ فوڈ تھی یا پھر ویسٹ مٹیریل تھا وہ کس طرح سے باڈی سے باہر آ گیا اور اس ایجیشن کے لئے بھی اگر ہم اس کی میمٹین کی بات کریں اس کی باڈی کی بات کریں تو آؤٹر باڈی میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ سے یہ جو انڈائجیسٹڈ مٹیریل ہے یا ویسٹ مٹیریل ہے یہ باہر آ سکتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا دیجیشن ہین امیبا اس کو سماریز کر لیتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے امیبا کے اندر دیجیشن کی بات کی امیبا کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ انٹر سیللر اس کے اندر موڈ آف نیٹریشن یا موڈ آف دیجیشن پایا جاتا ہے یعنی کہ دیجیشن جو ہے وہ سیل لیول پہ ہوتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ٹائنی مائکرو آرگینزم یا آرگینک فوڈ کو اپنے خورا کے طور پر سوال کرتا ہے اس کے بعد ہم نے انجیشن کے بات کی اور انجیشن کے لیے ہم نے کہا کہ امیبہ جو ہے وہ سوڈو پوڈیا یوز کرتا ہے یعنی کہ اپنی سیل مائمبرین کی انویجلیشن یا اس کے فارم کو یوز کرتا ہے سوڈو پوڈیا یہ بات ہم مینشن نہیں کر چکے سوڈو پوڈیا ہم کہتے ہیں فالس فوڈ فالس فوڈ کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص سٹرکچر نہیں ہے جو اس کے باری میں پائے جاتا ہے بلکہ جب بھی امیبہ نے موف کرنا ہوتا ہے یا پھر انجشن یعنی کہ کسی بھی فوڈ مٹیریل کو اپنے باڈی کے اندر لے کے آنا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو اس کی جو ممبرین ہے وہ ایک فولڈ فولڈنگ سے بنا لیتی ہے یعنی کہ سائٹو پلان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرف موف کر دیتا ہے جس کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی فوڈ مٹیریل جو ہے وہ اس کے اندر ایزیلی انٹر ہو سکتا ہے یا پھر اس کے اندر سے ایزیلی باہر جا سکتا ہے تو یہ جو سٹرکچر ہے اوورال اسے ہم کہتے ہیں یہ والا جو سٹرکچر ہم نے دیکھا اسے ہم کہتے ہیں سوڈو پوڈیا اچھا تو اس کے بعد ہم نے بیسیکلی ڈیفرنٹ سٹیپس دیکھے میبہ کے اندر ڈاجیشن کے اور ان کو ہم نے فائیف سٹیپس میں بریک کر دیا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی فوڈ مٹیریل باڈی کے اندر آتا ہے تو فوڈ ویکیول بن جاتا ہے اور فوڈ ویکیول کا سائز پہلے ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے بعد انکریز ہوتا ہے دورنگ ڈاجیشن اور انڈ پہ پھر دوبارہ اسے ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اورگینلی لائزوزوم کی بات کی جو کہ اٹیج ہو جاتا ہے فوڈ ویکیول کے ساتھ اور لائزوزوم کے اندر سے ہائیڈولیٹک انزائم ریلیز ہوتے ہیں وہ ہائیڈولیٹک انزائم جو ہیں وہ ڈاجیشن میں یا بریکڈاؤن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جب ڈاجیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو فوڈ ویکیول کے اندر سے کینالز یا ڈیفرنٹ راستے بنتے ہیں جن کے اندر سے ڈاجیشنٹ فوڈ جو ہے وہ سائٹوپلان میں آ جاتی ہے اور انڈاجیشنٹ فوڈ بھی سائٹوپلان سے ہوتی ہوئی باڈی سے باہر آ جاتی ہے اور جو باڈی سے باہر آنے کا سٹیپے سے ہم نے کہا تھا ایجیشن تو یہ تھا ڈاجیشن ان امیبا